دوستو یہ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں ان کی ایج ہے فورٹی ٹو یئرز ہے انہوں نے اپنے ہاتھ کی پک بیجی اور یہ اپنے ہاتھ کی ڈیٹریل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں دیکھیں تو یہ ان کی لائف لائن ہے جو کہ چھ سات سال بنتی ہے چھ سال سال تک عمومن ہر بندے کی تقریبا جو پدائش کے بعد جو لائف ہوتی وہ ڈسٹرب رہی ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ یہ ایک ٹینشن لائن جو ہے یہ لائف لائن کو کراس کرتے ہوئے برین لائن کو بھی کراس کر رہی ہے اور ساتھ ہی لک لائن کو بھی کراس کر رہی ہے یہ کیا ہوا کہ ان کی گیارہ سال میں پولیو ہوا اور ایک ٹانگ جو ہے وہ خراب ہو گئے اس سے یہ متحاج ہو گئے اب اس کی وجہ سے یہ صرف ہے ان کی لائف پر یہ اس کا اثر نہیں پڑا بلکہ ان کے دماغ پر بھی اثر پڑا ہے اور اس وجہ سے ان کی اکنامیکلی جو لائف ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے اب دیکھیں تو آگے لائف لائن یہ تقریبا بن جاتی ہے یہ تھرٹی سکس تھرٹی سکس پر آ کر ایک اور ٹینشن لائن جو ہے یہ یہاں سے لائف لائن کو کراس کر رہی ہے آگے سے یہ لک لائن کو کراس کرتے ہوئے برین لائن کو بھی کراس کر رہی ہے جب ٹینشن لائن ہے لائف لائن سے نکل کر رہا ہے لک لائن کو اور برین لائن کو کراس کر جائے تو وہ ایسی ٹینشن ہوتی ہے جس سے انسان کا موالی نقصان کے ساتھ ساتھ ایک ذینی دھچکہ بھی انسان کو لگتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں تو ہیلڈی لائف ہے اس میں کوئی بیماری نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں اس کے بعد یہ ہیلڈی لائف ہے بہت خوبصورت ہے ساتھ دیکھیں تو ایک یہ سیفٹی لائن نکل رہی ہے جہاں سے یہ نیچے انٹینشن لائن نکلی ہے الیون یئر کی ایج پر وہاں پر یہ ایک سیفٹی لائن یہ نکل رہی ہے یہ سیفٹی لائن جو ہے یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے بیماریوں سے حادثات سے ایکسیڈنٹ بغیرہ سے یہ انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہ سیفٹی لائن ہے یہ بندے میں سخاوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس بندے کے اندر ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا مادہ ہوتا ہے ایسے لوگ کے اندر یہ جو پروٹیکٹیو لائن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے اب اس کے بعد دیکھیں تو یہ ان کی لک لائن ہے جو کہ ٹونٹی فور یئر کی ایج میں یہ شروع ہو رہی ہے اور یہ یہاں پر ان کی آگے پھر رکاوٹ ہے پھر تھرٹی سکس پر جا کر لک لائن جو وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے آپ آگے دیکھیں تو یہاں ففٹی کے قریب آ کر یہ لک لائن جو سٹاپ ہو رہی ہے جو کہ اس بات کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ زندگی میں جو کمائیں گے وہ ففٹی سے ففٹی ٹو تک جا کر آپنا سب کچھ یہ یا تو ان کو کوئی مالے نقصان ہو سکتا ہے یا پھر کسی ایسی وجہ کوئی انویسٹ کریں گے جس میں خسارہ ہو جائے گا اس کے بعد لک لائن جو ہے وہ اچانک سٹاپ ہو رہی ہے جو کہ اس بات کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ خسارے کے چانسز ہیں ان کو اس بارے میں تھوڑا سا مطاعت رہنا چاہئے یہ ساتھ دیکھیں تو یہ سائیڈ سے جو لائن نکر رہی ہے یہ ٹریول لائن ہے اور یہ ٹریول لائن سکسس لائن کے ساتھ مر رہی ہے جو کہ اس بات کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اگر یہ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہوتے ہیں تو اس میں ان کے لیے کامیابی ہے کیونکہ ان کی جو ٹریول لائن ہے وہ سکسس لائن کے ساتھ مر رہی ہے میننگ دیر بے ان کی جو کامیابی ہے وہ سفر میں آئے وہ کسی اور ملک میں اگر شفٹ ہو جائیں کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ان کو سکسیس کامیابی مل سکتی ہے آگے دیکھیں تو یہ ہارٹ لائن ہے ہارٹ لائن ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبردست اب اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ ان کا بڑھاپا بڑھاپا بہت ویک ہے بڑھاپے میں یہ بے باس ہو جائیں گے ان کے پاس دولت یہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں رہیں گے یہ متحاج ہو جائیں گے کسی کے متحاج ہو سکتے ہیں لیکن ایک اڈوائز ہے کہ اتیاط کریں اپنی زندگی میں کچھ تھوڑا بہت سیو کرتے رہیں تاکہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے کام آئے کیونکہ آپ کے بڑھاپے میں کیا ہے کہ آپ کے پاس دولت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے وہ شو نہیں ہو رہی اس کے بعد دیکھیں تو یہ سان لائن ہے سان لائن بہت اچھی ہے جاب ہو سکتی ہے اگر کوشش کریں تو اچھی سان لائن ہے معاشرے میں اپنے عزیزوں کارم میں ایک اچھی رسپیکٹ ہے ایک اچھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ساتھ دیکھیں تو یہ اپرچونٹی لائنز ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی ان سے اگر آپ نے فیدہ اٹھایا تو کامیابی انشاءاللہ آپ کو ملے گی بہت شکریہ بہت شکریہ